السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حشام الہی دہیر موضوع صامی نے گرامی قدر کل کے پروگرام کے اندر ہم نے آپ کے سامنے آیت الکرسی کی ایک فضیلت یہ رکھی تھی کہ ابو امامہ سے یہ روایت مجود ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے مابین صرف موت کا فاصل ہے آیت الکرسی چھوٹا عمل بڑا ثواب کے حوالے سے تو یہ عجر و ثواب رکھتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے فضائل اور مناقب احادیث کی کتاب میں موجود ہیں مشہور احادیث ہیں حضرت ابو حریرہ کی حضرت ابو یوب انساری کی مشہور روایات ہیں جن کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو حریرہ کی ڈیوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے غلے رمضان کے ایام میں غلے کے اوپر لگائی ایک چور آیا اس نے چوری کی حضرت ابو حریرہ نے پکڑ لیا حضرت ابو ایوب انساری کی حدیث کے اندر تین دن لگاتار آتا رہا دونوں واقعات میں مماثلت بھی موجود ہے اور دونوں واقعات میں جو بات بتلانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ نے جب پکڑا اور کہا کہ میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلوں گا اور حضرت ابو ایوب انساری نے بھی پکڑا اور کہا نبی کریم کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا وہاں پہ صرف اتنا فرق موجود ہے وہ تین دن تک آتا رہا یہاں پہ ایک دن کی بات موجود ہے اور جاتے وقت دونوں روایات کے اندر الفاظ ایک ہی ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اگر تم ایک آیت قرآن پاک کی پڑھ لیا کرو تم ہد جو ساری رات حفاظت کے لیے کھڑے ہو تو اللہ رب العزت تمہارے لیے آسمان سے ایک محافظ اور نگے بان مقرر کر دے گا جو تمہارے مال کی حفاظت کرے گا کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتلاوں ایک ایسی آیت نہ بتلاوں کہ صرف تم پڑھ لو تو تمہیں حفاظت کی بھی ضرورت نہیں رہے گی لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ اسلام کے اندر توقل کا جو باب ہے اس کے ساتھ یہ جو معاملات ہیں حفاظت کے وہ پورے کے پورے کرنے ہیں توقل یہ نہیں ہے کہ انسان اونٹ کو باندھئی نہ اور کہ اللہ کی سپرد بلکہ توقل یہ ہے نبی کریم نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھنا ہے رسی کے ساتھ باندھنا ہے پھر کہنا اللہ کی سپرد گویا حفاظت کرنی ہے لیکن انسان بشری تقاضے کے تاہر سو جاتا ہے یا ساری رات کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا بشری تقاضوں کی پیشہ نظر تو آیت القرصی پھر وہاں پہ مجرب ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کسی بھی قسم کی حفاظت کے بغیر صرف آیت القرصی پڑھ لے اور کسی قسم کا لاغ اینڈ کی کا کنسپٹ ہتم کر دے اس سے مراد یہ نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک ایسی بات ایسی آیت کی حبر نہ دیں کہ اگر آپ وہ پڑھ لیں اللہ کی طرف سے محافظ کرنے کے بعد مقرر ہوگا تو اس معاہدے اس کنٹریکٹ کی بنیاد کے پر انہوں نے دونوں صحابہ نے چھوڑنے کا ارادہ کیا تو ان دونوں نے جو بات بتلائی وہ کیا تھی اگر تم آیت القرصی پڑھ لو تو تمہیں اس طرح ساری ساری رات جاگنے کی ضرورت بھی نہیں رہ گی تو مجھے اور آپ کو اپنے گھروں کے اندر اپنے اموال کے لیے اپنے مال تجارت کے لیے اپنی اولاد کے لیے اس آیت القرصی کو پڑھنا چاہیے اگر ہم یہ پڑھ کے پھونک مار دیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت کرنے والا ایک نگے بان مقرر ہو جائے گا آگے چلیے اسی طرح قرآن پاک کی بہت سی صورتوں کے مختلف فضائل ہیں لیکن اس بات کو لمبا کرنے کی بجائے میں مختصرا آپ کے سامنے رکھوں گا کہ صورت بکرا کے ساتھ صورت آل عمران بھی پڑھنی چاہیے شیاطین کے لیے کل آپ کے سامنے یہ بات رکھی اس کے آگے چل کر ایک صورت ہے صورت قحف جس کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں جن میں تھے دو روایات حسن درجے کی یعنی صحیح درجے کی ہیں اور بعض ضعیف روایات بھی موجود ہیں پہلی بات جو بندہ صورت قحف کی ابتدائی دس آیات کو یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے بچ جاتا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انبیاء دجال سے پناہ مانتے رہے نبی کوئی رسول ایسا نہیں آیا کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے بکری نہ چرائی ہو اور کوئی رسول اور پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے فتنہ دجال کے بارے میں حبر نہ دی ہو اور اس سے پناہ نہ مانگی ہو اگر رسول انبیاء اس فتنے سے پناہ مانگتے ہیں تو ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ بات بتلا دی کہ اگر میرے امتی اس فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں صرف سورت قحف کی ابتدائی دس آیات کو حفظ کر لیں تو وہ دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے موضوع سامینِ گرامی قدر دجال کا فتنہ اتنا عظیم ہے اتنا بڑا ہے کہ ہم تو آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے دجالوں کے فتنوں میں پھنس جاتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر تو جو پکڑا جائے صرف وہی جیلی پیر ہوتا ہے باقی سارے اصلی ہوتے ہیں تو دجال کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی پاورز بھی دی ہوں گی کہ وہ مردوں کو بھی اگر کہے گا نہ کہ زندہ ہو جائیں گے بارش اس کی مردی سے ہوگی جنت جہنم اپنے ساتھ لے کے پھیر رہا ہوگا اتنی چیز رفتاری سے سفر کر رہا ہوگا تو اس کے اوپر تو ایمان لانا بڑا آسان ہوگا ہر بندہ چھوٹے چھوٹے شوبدہ بادوں کے آگے ڈیر ہو جاتا ہے تو اس کے تو شوبدہ بادی کی انتہا ہوگی تو مجھے اور آپ کو اگر اس فتنے سے بچنا ہے ہمیں صرف سورت کحف کی ابتدائی دس آیات کو یاد کر لینا چاہیے اسی طرح سورت کحف کی چھوٹا عمل ہے اور بڑا ثواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے روز اس سورت کی تلاوت کر لیتا ہے تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور ہو جاتا ہے کیا مطلب اس حدیث کی بہت زیادہ تشریحات محدثین نے کی ہیں نور ہو جانے سے کیا مراد ہے اس کی بہت سی تشریحات ہیں ان میں سے جو راجح ترین بات یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ رب العزت گناہوں کے سامنے ایک رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے یعنی اس کے اردگرد نیکی اور نور کا ایسا حالہ بن جاتا ہے کہ وہ کبائر کے اندر مبتلا نہیں ہو پاتا کبائر سے اجتناب کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر نور کی ایک تجھی یہ بھی بیان کی کہ حقیقت میں اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے نور آ جاتا ہے کہ جس کی روشنی میں بندہ مومن کے بارے میں یہ حدیث تو موجود ہے کہ وہ اس کی بصیرت جو ہوتی ہے وہ عام بندوں کی بصیرت سے زیادہ ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی نور سے ہدایت پکڑتا ہے اور اس کی روشنی سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ نور بھی ہو سکتی ہے بارال ان تمام تشریحات کو اگر ہم مدن نظر رکھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں صورت قحف کم اف کم ہر جمعے اس کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے بابین نور کے علاؤ کے اندر آ جائیں اور اس کی بات محدثین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ نور سے مراد یہ ہے کہ شیطانی حملوں سے بندہ بچ جاتا ہے شیعتین سے بچ جاتا ہے اس کے جتنے بارہ معانی محدثین نے بیان کی ہیں اگر وہ سارے کے سارے بھی ہوں تو یہ چمبے کی بات نہیں کیونکہ کلام اللہ ہے کلام اللہ کے بارے میں پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے یہ تو اتنی فضیلت والی کلام ہے اتنا فضیلت والا کلام ہے کہ کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے لڑے گا اللہ سے جیسے صورت بکرا اور صورت عمران کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جگڑا کرتی ہیں صورتیں جگڑا کرتی ہیں ہاں اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا اللہ یہ تیرہ ہی تو کلام ہے اللہ یہ تیرہ ہی تو کلام ہے یہ تیرے کلام کو پڑھا کرتا تھا اور اس کے لیے سفارش کریں گے اور نبی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بہترین سفارش کرنے والوں میں سے جو چیز ہے وہ قرآن ہے وہ کلام اللہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آکے بندگی سفارش کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ کو کہتا ہے اللہ اس کو خلط فاخرہ عطا فرما اللہ اس کو کرامت کی چادر عطا فرما اللہ اس کو یہ عطا فرما اللہ دیتا چلا جاتا ہے وہ اللہ رب العزت سے مانگتا چلا جاتا ہے تو میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر اس قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا ہے ہمیں کم از کم کوئی ایک ایسی روٹین ہی بنا لینی چاہیے کہ اگر ہم زیادہ نہیں تو ایک ماہ کے اندر ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھ لیا کریں اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہر روز کم از کم آدھا پارا پڑھ لیا کریں آدھا پارا بھی نہیں پڑھ سکتے ایک پاؤ ہی پڑھ لیا کریں اس کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھ لیا کریں تو قرآن پاک کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے آگے چلیے قرآن پاک کے اندر ایک صورت ایسی ہے تیس آیات کی دیکھئے چھوٹا عمل بڑا ثواب قرآن پاک کے اندر ایک صورت ایسی ہے تیس آیات کی اس صورت کا نام کیا ہے ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر ایک صورت ایسی بھی موجود ہے جس کی آیات تیس ہیں اور یہ تیس آیتوں کی صورت جو بندہ اس کے اوپر مداومت کرتا ہے غزہ سامین اگرامی قدر یہ بات آپ نے اس کو بڑا ملہودے ہاتھ تر رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آمال وہ پسند تھے جس کے اوپر دوام ہو جس کے اوپر ہمیشگی ہو یہ بات نہیں ہے کہ آج انسان نے سو نفل پڑے آج انسان کو اللہ سے کوئی کام پڑ گیا اللہ کے سامنے منت مانگ لی نظر مانگ لی اللہ یہ کام کروا دے دار نفل پڑ دوں گا سو نفل پڑ لوں گا اس طرح بھی انسان پڑ سکتا ہے اس کی اجازت موجود ہے لیکن جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین آمال وہ ہوتے ہیں جن کے پر دوام ہو ہمیشگی ہو آپ سو نفل ایک دن میں پڑنے کی بجائے ہر روز دو نفل اگر پڑیں گے نا تو اگر اس کے پر دوام ہوگا یہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہو جائے گا اس صورت کے حوالے سے جو فضیلت ہے وہ بھی دوام کے ساتھ ہے یعنی جو بندہ ہر روز صرف تیس آیتیں بتائیے تیس آیتیں پڑھنا کتنا کو مشکل کام ہے اور چھوٹا سا عمل ہے اور دیکھئے اس کا عجر و سواب کتنا بڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ دیں اس کے اندر کوئی شاکن ہی ہو سکتا نبی کریم آپ کو اور مجھے یہ بات بتلا رہے ہیں کہ کون ایسے ہم میں سے کون ایسے بتائیے جو عذاب قبر سے بچنا نہیں چاہتا جو قبر کی طریقیوں اور وحشتوں سے بچنا نہیں چاہتا جو قبر کے اندھیروں اور تنہائیوں سے بچنا نہیں چاہتا کون ایسے ہے جس کے باپ دادا یا ان کے اباؤی داد میں سے کوئی ایک ایسا ہو جو زندہ ہو جو قبر میں مجود نہ ہو ہر بندے کا ٹھکانہ بلہ ہر قبر ہے قبر سے مراج یہی نہیں کہ صرف مٹی کی کسی کو اگر مچھلی نے کھا لیا تو وہ پیٹ ہی قبر ہے پرندہ نے اچک لیا تو اس کا پیٹ ہی قبر ہے تو قبر تو ہر بندے کو ملنی ہے اگر کسی کو جلابی دیا گیا اور وہ سمجھتا ہے وہ قبر میں نہیں ہے تو اس کی راک جہاں پہ دفن ہوگی وہی اس کی قبر ہے قبر سے کون باش سکتا ہے تو قبر کے عذاب سے لیکن بندہ باش سکتا ہے اور اتنا آسان کلیا جو بندہ ہر روز رات کو ان تیس آیتوں والی صورت کی تلاوت کر لے صرف تلاوت کر لے رات سونے سے قبل اللہ رب العزت اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر لیتے ہیں اور صورت کا نام صورہ ملک ہے انہتیسوہ پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ صورت ملک ہے تیس آیتوں کی صورت ہے جب بندہ مومن جو بندہ اس کو پڑتا ہوا دنیا سے چلا گیا یعنی اس نے اس کے اوپر دمام رکھا جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے نا یہ صورت مرگی کی طرح کتنی خوبصورت مثال دی ہے کہ جس طرح مرگی چوزوں کو اپنے پروں میں سمیٹ دیتی ہے کوئی جانور دیکھا حملہ آور ہو رہا ہے مرگی فٹا فٹ اپنے بچوں کو جس طرح اگوش میں لے لیتی ہے اس صورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یہ صورت بندہ مومن کو قبر کے اندر اپنے اگوش میں لے لیتی ہے عذاب بندہ مومن کی طرف بڑھ ہوتا ہے یہ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے ہرگز نہیں اس کی طرف مت بڑھ یہ بندہ میری تلاوت کیا کرتا تھا کتنا آسان کلی ہے کتنا چھوٹا عمل ہے اور کتنا بڑا سواب ہے آج سے اپنی روٹین بنا لی لیے کہ رات اس وقت تک سونا ہی نہیں جب تک صورت ملک کی تلاوت نہ کر لی جائے آگے بڑھئے لوگ اچھا یہ بھی بات میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھی تھی کہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو کسی بھی مقصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے بے شمار آیات ہیں حفاظت کی نظر کی شفا کی لیکن ایک خاص بیماری بے خوابی کی ہے لوگ کہتے ہیں نیند نہیں آتی ساری ساری رات جاگتے ہیں جگراتے ہیں ڈپریشن ہیں اور جناب نیند کی گولیوں کے بغیر سو ہی نہیں پاتے ان کے لیے آپ کے سامنے ایک مجرب وظیفہ رکھنا چاہتا ہوں سورت نبا جہاں سے تیسوں پارہ شروع ہوتا ہے اگر یہ سورت پڑھی جائے اس کے اوپر دوام کو اختیار کیا جائے بندے کی بے خوابی کی ساری شکایات دور ہو جاتی ہیں آگے چلیے چاروں کل نام تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ چاروں کل صوبہ شام پڑھنے چاہیے لیکن ہمارے آمال کیا ہیں ایک سورت ان چاروں کلوں پہ جانے سے پہلے بھی آپ کو بتلانا چاہتا ہوں عموماً لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ لڑائی جگڑے بہت ہیں گھر کے اندر میاں بیوی کا جگڑہ آپ پر میں محبت نہیں ہے اس کے لیے بچوں کی محبت کے لیے میاں بیوی کی محبت کے لیے ایک بہت مجرب سورت ہے اور وہ سورت یہ اگر کسرت سے پڑھی جائے تو محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتا ہے اور محبت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے مودت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے تو جس کو یہ شکایت ہے کہ میرا حامن مجھ سے محبت نہیں کرتا یا بیوی نہیں کرتی یا اولاد سے وہ سورت بزوہہ کسرت سے پڑھ کے ان کو پھونکے دوسری بات اس کے ساتھ سورت اللہ منشر آئے جو بندہ یہ سورت کسرت سے پڑھتا ہے سینے کے جتنے امراض ہیں دور ہو جاتے ہیں سینے کی جتنی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سینے سے بوجھ کو اٹھا دیتا ہے یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ ہمارے بات ساتھی بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو ڈاکٹروں نے ریکمنڈ کیا کہ ان کی جو ہوگی ہارٹ کی سرجری ہوگی ان کا بقاعدہ آپریشن ہوگا ان کے ہارٹ میں سٹنٹ ڈالے جائیں گے اور انہوں نے یہ کسرت سے سورت پڑھی اللہ رب العزت نے سینہ کھول دیا اور ان کی کوئی اوپن ہارٹ سرجری نہ ہوئی اب چاروں کلوں کی طرف آتے ہیں ان میں سے پہلا کل یائیوہل کافیرون ہیں اس کی فضیلت جو حدیث میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک چتھائی قرآن کے برابر ہے آپ بتائیے کتنا چھوٹا عمل ہے کتنی چھوٹی سورت ہے کتنا ہی بڑا عجر ہے چار مرتبہ صرف پڑھیں گے پورے قرآن پاک کو پڑھنے کا سواب ہے آگے چلیے کل ہوا اللہ حد اللہ السمد لم یلد ولم یولد کتنی دیر لگی ہے پڑھنے میں آپ اور میں عجر و سواب کے یہ جو چھوٹے چھوٹے عمال کرتے نہیں عمل چھوٹا سواب بڑا آپ خود بتائیے کہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ چھوٹا عمل بڑا سواب کل ہوا اللہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون تم میں سے آجد ہے اصل میں اس حدیث کے اندر یہ بات بیان کی جاری ہے کہ کون ایسا اب الفاظ بندہ کیا ادا کرے کہ تم اتنے سست ہو کہ تم تین مرتبہ یہ سورت نہیں پڑھ سکتے کون تم میں سے آجد ہے کہ جو ایک رات میں قرآن ہتم نہ کرے مطلب یہ ہے کہ کیا تم پہلی بات اس میں یہ پتہ لگتی ہے کیا تم رات کو قرآن ہتم کر سکتے تو لوگ کہیں گے کہ نہیں ہم پورا قرآن ہر روز رات کو ہر بندہ نہیں ہتم کر سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برابر عجر و ثواب کا ایک وظیفہ بتلا دیا پورا قرآن علیف لام سے لے کے اگر سورت ناس تک نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں صرف تین مرتبہ کل ہو اللہ پڑھ لیا کرو اللہ رب العزت پورے کے پورے قرآن کا ثواب دے دیں گے یعنی کل ہو اللہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے اور یہ صرف ثواب کے اعتبار سے پورے ایک تہائی قرآن کے برابر نہیں ہے بلکہ اقائد کے لحاظ سے بھی ایک تہائی قرآن کے برابر ہے اور اس صورت کی محبت انسان کو جنت میں داہل کر دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آب بھی آئے کہ ایک ہمارے ساتھی ہیں جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر آہر میں کل ہو اللہ پڑھتے ہیں جب بھی تلاوت کرتے ہیں آہر میں کل ہو اللہ پڑھتے ہیں نبی کریم نبی اللہ حرونہ بلالیہ یہ کیا ماجر ہے ہر رکعت میں کل ہو اللہ ہی پڑھتے ہیں آہر میں کہا مجھے اس صورت سے محبت ہے تو نبی کریم نے کہا اللہ کی قسم تمہاری یہ محبت اللہ نے قبول کر لی ہے اور اس صورت سے محبت کی وجہ سے تمہیں جنت میں داہل کر دیا صرف ایک صورت کی محبت عمل چھوٹا عجر و ثواب کتنا بڑا ہے تین مرتبہ پڑھو قرآن کا ثواب ہر نماز میں پڑھنے والے کو جو اللہ کے نبی نے بشارت دی وہ الگ اور اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ کل ہو اللہ کے بعض فضائل ضعیف حدیثوں میں موجود ہے جو صحیح سنت سے ثابت نہیں جن میں سے ایک مچوری یہ ہے کہ کل ہو اللہ جاگر اس طرح پڑھی جائے تو رزق حلال وغیرہ یہ حدیث ضعیف ہیں یہ ان کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی لیکن ایک حسن درجے کی جو حدیث ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ دس مرتبہ کل ہو اللہ پڑھتا ہے ایک دن کے اندر یا ایک وقت کے اندر اس کا جنت میں ایک محل قائم کر دیا جاتا ہے محضرت سامین اگرامی قدر آپ نے ہم نے آپ کے سامنے چھوٹے بات عمال رکھ رہے ہیں ان کا عجر و سواب بتانا ہے تو آپ کے سامنے جب اس طرح کی حدیث آئے کہ جنت میں محل بنتا ہے تو آپ مجھے یہ بات بتلائیں کہ ایک بندے کا اللہ تعالی جنت میں تو محل بنا دے لیکن جب حساب کتاب کی باری ہے اس کو جنم میں ڈالے گا گویا یہ حدیث اپنے اندر ہی جنت کی بشارت بھی لیے ہوئے ہوتی ہیں کیا مطلب صرف جنت میں محل بنانے کا باد محدثین نے کیسا ترجمہ اور باد محدثین نے کیسی ٹرانسلیشن کی ہے آگے چل کے ہم آپ کو یہ باتیں بتلائیں گے کہ اس عمل سے جنت میں پودا لگتا ہے اس عمل سے جنت میں محل بنتا ہے تو کیا محل اور پودے تو اللہ لگا دے گا لیکن بندے کو جہنم میں ڈال دے گا گویا یہ جنت کی گرنٹی ہیں آپ اور میں تین مرتبہ پڑھ سکتے ہیں قرآن کا سواب اگر دس مرتبہ پڑھیں گے تو جنت میں اللہ رب العزق محل بنا دے گا اور انشاءاللہ جس بندے کا جنت میں محل ہوگا اللہ تعالی بہت ہی کریم ہے بہت ہی رحمان ہے بہت ہی رحیم ہے اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر ہم آپ کے سامنے معبضاتین کی فضائل رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے یہاں پہ لیتے ہیں ہم آپ سے اجازت کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ